ہائی ایبریون اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور آپ میری رہنسی پس انجوائی کر رہے ہوں گے یہ دیکھئے آج کیا بنا ہے یہ ہے باجرے کی روٹی باجرے کا ملیدہ باجرے کے اسی ملیدے سے لڈو اور باجرے کے آٹے کے لڈو تو ہم یہ بنا رہے ہیں آج بہت زیادہ آپ کو یہ سردیوں میں آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مدد ہے جن لوگوں کے سردی آتے ہی جوڑوں میں درد گھٹوں میں درد پٹھوں میں درد ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ مدد ہے باجرہ اور جو شگر پیشنٹے وہ باجرے کی روٹی ضرور اپنی ڈائیٹ میں رکھیں اسے شگر کنٹرول رہی گی آپ کی جو لوگ ڈائیٹ کانشیز ہیں جو لوگ اپنی ڈائیٹ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی باجرے کی رو تو اب ہم پہلے روٹی بنا لیتے ہیں باجرے کے آٹے کی تھوڑا تھوڑا کر کے روٹی بنائیں گے ہم ملیدہ کے لئے تاکہ اگر وہ چوٹے نہ اور اس کو گونت کر ہم ساتھ ساتھ گونتے جائیں گے ساتھ ساتھ دے کر کے روٹی بناتے ہیں رکھتے نہیں ہیں اس کے آٹے کو گونت کر تو اس طرح ہم نے تھوڑا سا دو کپ ہم نے باجے کا آٹا لیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دو سے تین روٹیاں بنانی ہے ہم نے تو ہم دو کپ آٹا ہمارے لئے بہت ہے تو ہم نے اس طرح پاام کی مدد سے ہتیلیوں کی مدد سے آٹا گوننا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پانی لگا کے ہم نے روٹی اس طرح کر کے ہاتھوں پہ پانی لگا کے روٹی ہم نے تبہ پہ رکھی اور بس جب ایک سائٹ سے ہو جائے گی تو پھر دوسرے سائٹ سے اور اب ملیدہ بنا رہے ہیں تو اس لیے روٹی کو ہم کرسپی کرنے کے لیے اس کو چولے پر بھی ویسے سیک لیں گے ڈائریک بھی تاکہ وہ کرسپی ہو جائے اور ملیدہ ہمارا بہت اچھا سا بنے بہت مزیگی اور روٹی بھی اپنے لیے ویسے بھی روٹی بنوائی ہے تو آپ دیکھیں گا اس کو مکھن لگا کے سبزی کے ساتھ قیمے کے ساتھ پالا گوشت کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے ساک کے ساتھ تو ہے ہی لیکن ویسے سبزی کے ساتھ تو قیمے کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو اور باجرے کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل لکھیں کیونکہ باجرے میں بہت زیادہ آئرن ہے فالک ایسڈ ہے کیلشیم ہے مگنیشیم ہے جو ہمیں پٹھوں کے درد سے بچاتا ہے آئرن جن لوگوں کو آئرن کی کمی کا شکاریں پیلا زر چہرہ اور ان لوگوں کے لئے باجرہ بہت زیادہ سمجھے جادو ہی ہے آٹا یہ کہ کر کے ہم نے روٹی کو اور گرم گرم ہی ہم اس کو توڑ لیں گے ہم نے جیسے اگر ہم نے روٹی اگر دین بنائی ہیں تو اتنا ہم نے ایک سے سوا کپ ہم نے گر لینا ہے اس کو اس طرح کوٹ لینا ہے دو بڑے پیس لے لینا ہے گر کے اور ان کو اس طرح کوٹ کر اور اب ہم گرم روٹی پہ ہی ڈالتے جائیں گے تاکہ گر اچھے سے ایک روٹی بنا کر ہم اس پہ ڈالیں گے پھر ہم اور روٹی بنا لیں گے چتنی بھی آپ کو بنانی ہے یہ دوسری روٹی بھی بن گئی ہے ہماری اور اب ہم نے اس کو بھی اسی طرح چھٹ چھٹے پیسز میں کر لیا جس طرح چوری بناتے ملیدہ بناتے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے بنتی ہے اس کو بیلتے نہیں بس اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کا چھٹ چھٹا پیڑا لیں گے اور اس طرح کر کے بناتے جائیں گے یہ دونوں سٹائل سے بتا دی تبی بی بی اور آپ اس طرح سیکھیں گے تو اور زیادہ کرسپی اور بہت اچھی بنے گی روٹی گیم نے بنائی روٹی اپنی گھر پر یہ بھی گرم گرم ہم گھر پر رکھیں گے تاکہ گھر تھوڑا سا ہمارا میلٹ ہو جائے اس کی بھی چھٹ چھٹے پیسیز بہت مزیدار مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو گرم چائے کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ کھائیں ایسی کھائیں سوبہ ناشتے میں نہار مو کھائیں گے اور اچھی بات رات میں کھائیں سورنے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے 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 ایک سے دو دن بھی آپ بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں سردیوں میں یہ سب چیزیں آپ کو مسا دیتی ہیں اور ہیلتھ کے لیے بھی آپ کے ہیلتھ رائٹ ہے آپ کی اس طرح ہم گرکو بھی اچھے سے مکس کھائل دیں گے اس کا ملیدہ بنا رہے ہیں ملیدہ اگر ایسی سپون سے کھانے ایسی کھائیں ورنہ آپ اس کے لڈو بنا سکتے ہیں ملیدہ بھی ایسی جیسے آپ پسند ہو جیسے آپ کا دل چاہے دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں گھڑو بھی ہمارے ملٹ ہو گرم روٹی پہ گھڑو رکھا تا بعد بھی گرم روٹی پہ رکھتے گئے اب دیسی گھی ڈالا اور اس پہ تڑکہ لگائیں گے اس دو الائچی ڈالی گرم ہو گیا تو ہم اس پہ تڑکہ لگائیں گے ملیدہ پہ جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ہو جائے گا دیسی گھی دیسی مکھن اس کا تڑکہ لگائیں گے الائچی ڈال کے وہ بہت دیکھیں اچھا لگا اور جل لوگوں کو اپنے ڈائیٹ کا خیال ہے جو لوگ نہیں کھائے تو وہ نہ ڈال لگائیں ہلکا سا مکھن کا تڑکہ لگائیں ورنہ نہ لگائیں شگر پیشن گرو نہ ڈال لگائیں روٹی اپنی ڈائیٹ میں رکھیں اب ہم اس کو اچھے مکس کر لیں تاکہ دیزی کی ڈال ہے اس سے گرو بھی ملٹ ہو جیسے اور روٹی بھی آرام سے نام مجھے اب رکھنا چاہیں تو آپ ایسی رکھ لیں لڈو بھی بنائیں اس کو اچھے مکس کر لیا گرو ہمارا ملٹ ہو گیا اس کا ٹیسٹ اور دوبالا ہو گیا بہت مزیدار ہو گیا اس میں چاہیں بادام بستر ڈالیں چاندی کے ورک لگائیں میں بادام بستر پا رہے لڈو بنائے اس کی اچھی سی garnishing کریں بادام بستر ڈالیں کھائیں بہت بہت زیادہ مزی کھائیں گرم دوب کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں بیس جیسے چاہے کھائیں بہت مزیدار جیسے چاہے جس لکنگ لائک بہت مزیدار لگتا ہے ملی دائی ہے دونوں سٹھائل سے بگتی ہمینے جیسے آپ چاہیں بنائے جن لوگوں کو آوچ کی آواز آتی ہے چوڑوں میں پتھوں میں گھٹنوں سے ان لوگوں کے لئے مریکل ہے مریکل اس کو کھائیں بنائیں اور مجھے بھی دعا دیں اب میں نے ایک روٹی بنوائی کہ اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں یہ روٹی بنائی اس پہ مکھن لگائیں اور ہمارا ڈائیٹ پلان ہمارا ہو گیا تیار تھوڑا سا مکھن تو چلتا ہے تھوڑا سا دیسی گھی تو چلتا دیسی گھی سے کوئی بیٹ نہیں پڑتا یہ بہت زیادہ کھائیں گی کوئی بھی چیز تو بڑھائے گی تھوڑا بہت چلتا ہے اور یہ موسم ہے اس میں آپ اپنی ڈائیٹ اچھی لیں ہیلڈی ڈائیٹ لیں بیوٹیفل نظر آنے کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا تھوڑا بہت آئیل تھوڑا مطب دیسی گھی آئیل ویسا نہیں دیسی گھی مکھن تو کھانا پڑے گا تک آپ کی سکن گلو کرے فریش رہے آپ اچھا ہم بنا لیتے ہیں باجر آٹے لڈو تو اس کے لئے ہم نے ایک کپ باجر آٹا لیا اس کو ہم پہلے ہلکی سے کڑھائی یا پین پہ اس طرح بھون لیں گے اچھا سب بھون کے بعد پھر اس پہ دیسی گھی یا مکھن اویل نہیں دیسی گھی یا مکھن الائچی ڈالیں گے اچھا سب لیں گے چلاتے رہنا تاکہ جلے نہ اور لگے نا اب یہ ہم نے دیسی ٹیبل سب 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 تھوڑا سا رہدہ دیسی گھی ڈالا دیسی یہ کتنی اچھو خوش بھار الائچ الائچی ڈالی دو الائچیا اور ہم نے اس کو اس طرح تھوڑے سے تیل ڈالیں گے تیل اور باجرے کے آٹے کے لڈو ہیں اس میں سپیت تیل ہم یوز کریں گے تیل تو ویسے بھی گیلشیوم کا خسانہ ہے تیل کو کھانا چاہیے باجرے کو جس طرح کھانا چاہیے اس طرح تیل بھی اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھنا چاہیے یہ ہم نے تیل ڈال دی اب اس کو اچھے سے پھون لیں گے تیل بھی اس میں اچھے سے ہوگا ہے میکس پھر ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے اور ہم نے شگر لینی چینی اس کو پیس لینا ہے پاؤڈر شگر لینی ہم نے اس میں لڑڈوں کے لیے تو ہم نے اس کو پہلے سے پیس کے رکھ لینا ہے شگر کو جتنے دیکھیں گے آپ لڑڈوں آپ نے کتنے باجرے گاتا لیا ہے ایک پیالی لی تھی تو ہاف پیالی سے تھوڑی کم شگر آپ لیں گے اس کو پیس لیں گے شگر تو تھوڑی سی بھی آپ لیں گے تو زیادہ ہو جاتی پاؤڈر فارم میں بس بہت زیادہ میٹھا تو کھانا بھی نہیں چاہیے ویسے بھی تو بس نورمال لگ ایک اچھا لگ ہے ٹیسٹ آئے اتنی آپ نے پاؤڈر شگر ڈال لیں باجرے کے ساتھ تل کا ایک جو فریور آتا ہے بہت زیادہ مزیدار یمیت بس اب یہ بھون چکا ہے اب اس میں بار میں ہوں یہ سب چیزہ نہ ہو تو سگدیوں کا مگر ہوں سگدیوں کو پتہ ہی نہیں یا تو براؤن شگر یا اتنا لیں ہی اٹھ یہ ہمیں پورا سال رکھتی ہے پھر صحت مد تندوست توانا یہ ہم نے پاورڈر شگر ڈال دی تھوڑا سی دے تھنڈا کیا پھر پاورڈر شگر ڈال لیں بادام پستر ڈال لیں اس کو مکس کریں اور ہاتھوں کی مدد سے لڈو بنا لیں گے یہ اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں وہ اپنی جگہ دونوں ملیدہ والے لڈو اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں دونوں کا ٹیسٹ لگ دونوں الگ بلکل الگ سٹائل کے ہیں تو کبھی یہ بنا کھائیں کبھی ہو اور حلدی رہے جن لوگوں کو انیمیا خون کی کمی کا شکار ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہے وہ لوگ ضرور باجر اپنی ڈائیٹ میں رکھیں شگر والے تو رکھیں شگر والوں کے لئے بہت اچھا ہے اب یہ ہاتھوں کی مزد سے چھوٹے لڈو بنا گئے یہ بچوں کو بھی کھلائیں تل کی ویسے بچے کھائیں گے جن لوگ کو یورین بار بار شکایت ہوتی آنے کی وہ ان لوگوں یورین بلیڈر میں جن لوگوں کی مسئلہ آرہے کچھ پرابلم چل رہی تو ان لوگوں کی لئے اچھے تل کے لڈو تو میں سے بھی کھانے چاہیئے سردیوں میں یہ ہم اس طرح لڈو بنا کے رکھ لیں سارا اور مزد سکھاتے رہیں دو سے تین دن چار دن جتنے دن بنا کے رکھیں گی ویسے رہیں گے فریش رہیں گے دیکھیں سبیدام پسٹس سے گارنش کرے اندر بھی ڈالے ہم نے اوپر سے گارنش کی ہے مزے دار ہمارے باجے کے لئے دو ریڈی اب ہم اس کو کھائیں گے چائے کے ساتھ اور مزے کریں گے آپ تاکہ مور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور یہ سب چیزیں آپ سردیوں میں بناتے رہیں کھاتے رہیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں یاد رکھئے گا چلتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹھیک ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ نیو اب سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ